موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ سیٹ کوئی مانے یا نہ مانے مگر ہم وہ قوم ہیں جو بحیثیت مجموعی اس زمین پر رب کائنات کی موجودگی کی دلالت کرتے نظر آتے ہیں ہمارے ہاں جسے گانا نہیں آتا وہ گلوکار کہلاتا ہے جسے کھیل کا نہیں پتا اسے پی سی بی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں اور جس نے کبھی بھوک نہیں دیکھی ہوتی وہ عوامی لیڈر کہلاتا ہے آج ہمارے ساتھ ایسی ہی ایک ہستی موجود ہیں جو پیدا تو ہی محلوں میں مگر دعوے دار ہیں عوامی حمدردی کی میں بات کر رہا ہوں شرمیلہ فاروقی صاحبہ کی السلام علیکم باتچیت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں یہ فرمائیے گا پیپلز پارٹی کے اقتدار کی کرسی سانہ کارساز میں جانبھاک ہونے والے ڈیر سو افراد کی لاشوں پر کھڑیے کیا ان کی جان کی قیمت اتنی ارزا تھی کہ آپ لوگوں نے اتنے عرصے گزرنے کی باوجود بھی اس حادثے کا کوئی نوٹس نہیں لیا سانہ اٹھانہ اکٹوبر ایک بہت بہانک واقعہ تھا ہمارے کئی ایسے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے جو پیپلز پارٹی کے عرصہ دراز سے لائلس تھے لیکن ہم ان کو بھولتے نہیں ہیں اس لئے آپ نے ان کے نام کی یادگار بنا کر کیوں جان چڑھا لی نہیں یادگار بنانا ایک الگ چیز ہے ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی میرے خیال ہے پہلے سوال کا جواب دے دوں تو پھر باقی دوکہ بھی میں دے دوں آپ نے کہا کہ ہم ان کو بھول گئے ہم صرف یادگار بنا کر ان کو ہم نے خیر بات کر دی ایسی بات نہیں ہے ہم آج بھی ہر خوشی کے موقع پر ان کو یاد کرتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں میں یہاں پر یہ تو نہیں کہنا چاہتی کہ ان کی قربانی کی جو ان کے گھر والوں نے دی جو وہاں شہید ہوئے ان کو ہم کوئی کمپنسیشن دے رہے ہیں لیکن بلکل ہر شہید کو ہم نے ایک مکان دیا ہے ہر شہید کو ہم نے اس گھر میں ایک نوکری دی ہے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں جو بھی سکیم آتی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے اس سکیم میں اس شہید کے گھر کا ایک فر لازمی اس میں شامل ہوتا ہے بحیثیت وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب پاکستان اور خصوصاً کراچی میں امن و امان برقرار رکھنے میں قطعی طور پر ناکام ثابت ہو گئے کراچی میں گرنے والی ہر لاش میرے ازدعوے کو ثابت کرتی ہے اس کے باوجود ایوان صدر سے انہیں نشانہ امتیاز عطا کی جاتا ہے یہ بحیثی کی انتہا نہیں میرا خیال ہے کہ عارفین اگر ہم تھوڑا سا اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھولیں اور پوزیٹیوٹی کی جانب جائیں تو میرا خیال ہے پوری قوم کے لئے بہتر ہوگا ہم ہمیشہ ہر شخص کو کہہ دیتے ہیں جی وہ ناکام ہو گیا ہر شخص کو کہہ دیتے ہیں ہر شخص کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ اس قابل نہیں ہے ہم سر ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ فلا ناکام ہے یا کامیاب ہے اگر میں یہاں پر ایک چیز ضرور کہوں گی کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہر شخص اپنے اپنے عہدے کے مطابق اپنی اپنی بسات کے مطابق اپنے اپنے آفس کے مطابق کوشش ضرور کرتا ہے کتنا کامیاب ہوتا ہے کوشش ضرور ہوئی ہے میں مانتا ہوں کل وہ تین سو تھی آج بارہ سو ہیں کل پندرہ سو اٹھارہ سو ایک بھی لاش گرے تو اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ ہوتی ہے ہم اس سے بریول ذمہ نہیں ہوتے لیکن آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ کوششیں کی گئیں اور کوششیں کرتے رہیں گے میں تو کہہ رہا ہوں کل تین سو ہلاکتے تھیں آج پندرہ سو ہیں اتنی کوششیں ہوں گے ان کوششیں کی وجہ سے ہی ان کو نشان امتیاز ہی ہے وہ کوششیں کیا تھیں میں جاننا چاہتا ہوں میرے خیال ہے جب جب ایسا وقت آیا جب جب ہلاکتیں ہوئیں رحمان ملک صاحب ٹی وی پی اپیر ہوئے نائن زیرو آئے نائن زیرو سے باہر آ کر کے انہوں نے فاروق سطح صاحب یا حیدر عباس رزی صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر کے آج آپ لوگوں کی کیمرا تو ہمارے گھروں میں بھی لگے رہے ہیں کوئی ٹی وی کے سامنے بھوڑ نہیں جاتا ٹی وی ہمارے سامنے آ جاتا ہے کراچی اترنے کے بعد ایک لولی پاپ عوام کو دیتے ہیں اور اس کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں یہ تھی وہ کوشش ہیں جو میں نے اب تک دیکھی ہیں ایک بھی مجھ آپ ایک بات بتائیے کیا کراچی کے حالات میں بدسور اب بہتری نہیں آئی ہے وہ تو سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تب بہتری آئی ہے نا مطرمہ لیکن اگر آپ ہی لوگوں کے ہاتھ میں یہ باجہ رہتا تو پتہ نہیں کتنے گانے اور سننے کو ملتے جو ٹارگٹ کلس گرفتار کیے جن علاقوں میں چھاپے مارے گئے وہ سپریم کورٹ کے ججز نے مارے انہوں نے گرفتار کیے چھاپے مارے گئے مگر سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس کے بعد مولانا ریچرڈ ہالبروک سے آصف علی زرداری صاحب کی کون سے رشتداری تھی جو ان کے جنازے میں شرکت کے لیے وہ امریکہ چلے گئے لاہور میں سلمان تاثیر کا جنازہ اس احزاز سے محروم رہا بلکل گئے تھے آصف علی زرداری صاحب ایک گوڑوز جسچر تھا سلمان تاثیر کی شہادت کے بعد بھی وہ گئے جنازے میں لاہور زیادہ قریب ہے یا ہاں نیوک نہیں میرے خیال ہے کہ انسان دل کے قریب زیادہ ہوتا ہے فاصلے نہیں ہوتے بہت سے جگہ ہم نہیں جا سکتے اگر اس احزاز سے دیکھا جائے تو امریکی تو ہمارے دلوں کے روحوں کا بستے پرمی جانے ہی گئے افراد تو پھر جتنے سینتیس ہزار لوگ شہید ہوئے ہیں اس ملک کی اندر اگر آپ یہ کہیں کہ آصف علی زرداری صاحب ان سب کے انڈیویجل گھروں میں کیوں نہیں گئے تو پھر یہ بھی ایک آپ کا سوال بن سکتا ہے آپ نے سلمان تاثیر کو ان سینتیس ہزار عام افراد سے ملا دیا اس کا مطلب ہے سلمان تاثیر موت کے بعد آپ کے لیے اتنے غیرہم ہو چکے ہیں آپ بھی بتانے چاہیے ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سلمان تاثیر صاحب کا قتل یا ان کی شہادت جو ہے وہ بہت اہم ہے لیکن سینتیس ہزار لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سلمان تاثیر سے اس آصف علی زرداری صاحب کا قریب تعلق تھا یا ریچرڈ پولگروک سے نہیں نہیں آپ نے ابھی بڑی ایک بڑی غیر مناسب بات کی ہے اور میں درست کر رہیے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے سلمان تاثیر صاحب کے قتل کو ان سینتیس ہزار لوگوں کے قتل سے ملا دیا سر میرے لئے وہ بھی بہت اہم ہے میرے لئے وہ اتنے اہم ہیں جتنے سلمان تاثیر صاحب تھے یا جتنے شہباز بٹی تھے آپ کے لئے وہ سینتیس ہزار لوگ اگر اہم ہوتے جو اس ملک میں جمہوریت کی خاطر جنہوں نے قربانیہ دی شہید ہوئے جنہوں نے کوڑکھائے یہ تو پولٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ فیصلہ جو آپ نے ابھی کر دیا کہ سلمان تاثیر صاحب جو ہیں کیونکہ وہ گورنر پنجاب تھے صاحب حیثیت تھے تو وہ بہت بڑے ہیں لیکن جو بچارہ سڑک پہ مارا جا رہا ہے اتنی اللہ لوگ آپ لوگ بھی نہیں ہیں وہ سینتیس ہزار لوگوں کا جو آپ گیت مجھے سنا رہی ہیں اگر وہ اتنے ہیم ہوتے تو آپ لوگ واضح طور پر امریکہ کو بنا کر دیتے کہ جی بس اب بہت ہو چکا ادھر آپ لوگ اپنے سٹیٹمنٹس کو کنٹینو رکھتے ہیں ہم نے امریکہ کو منع کر دیا کہ ہم اپنے ملک کی سوورینیٹی کی وائلیشن برداشت نہیں کریں امریکہ نہیں مانتا کیا کریں آپ مجھے بتائیں فورن پالیسی کے تائین اگر مجھے کرنا ہے تو میں چینلل بیٹھ کے جھگ مار رہا ہوں میں آپ لوگوں کو باہر کر کے خود آ جائے اگر آپ سیاستدانوں کی سیاسی بصیرت کو چالنج کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میں کرتا ہیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم ڈرون حملے کریں گے اور وہ کر رہے ہیں ہم کیا کریں فوج کیا کریں یہ تو آپ افس ان بٹس میں چلی گئے مجھے یہ بتائیے پہلے آپ نے ایسا کیا آپ نے ایسا نہیں کیا آپ ایک فرضی بات کر رہی ہیں میں تو ایک بہت چھوٹی سیاست کی سٹوڈیو سیکھ رہی ہوں شاید آپ مجھ سے زیادہ ایکسپیرینسٹ ہیں میں آپ سے سیکھنا چاہتی ہوں آپ میری رہنمائی کریں مجھے بتائیں کہ کیا کرے فوج آپ نے کہا نا فوج کی بٹ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری فوج امریکہ پہ حملہ کر دیں نہیں میں نے یہ قطعی بھی نہیں کہا میں نے یہ قطعی نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ آپ نے ایک آرمی رکھی ہوئی ہے آرمی ہماری محافظ ہے در کس چیز کا ہے تو مطلب فوج کیا کرے اچھا مجھے ایک بات بتائیں ایٹم بام ہم کب شب برات پہ چلانے کے لیے بنایا ہے یا اپنے گلی کے بچوں کو ٹرانے کے لیے بنایا ہے کیا ضرورت پڑی تھی زلفقار علی بھٹو کو خدا نا خواستہ ماذا اللہ میرے موم میں خاک کیا ان کا دماغ خراب تھا کہ انہوں نے دھاس کھا کر کے ایٹم بام بنانے کی بات کی اور پھر بات نہیں کی اس پہ عمل درامت کر کے دکھایا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ شہید زلفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایسے ہم میرے خواہل ہیں کہ ایسے اگر نا شہید تھا ہم میرے خواہل ہیں کہ ایسے اگر نا شہید تھا ہم میرے خواہل ہیں فضو پہ آجائیں زلفقار علی بھٹو نے ایٹم بام بنا دیا کوئی مطلب تھا کوئی موٹیف تھا کوئی محرک تھا میرا آپ سے بار ہاں یہی تو سوال ہے ہم پاکستانی عالم اسلام میں واحد ایٹومک ایٹومک خورت تھے آپ کا سوال کا جواب مجھے دینا بنتا نہیں ہے میرے سوال کا جواب آپ کو دینا بنتا ہے میرے پاس جواب نہیں آپ دے سکتے آپ کے بعد جواب نہیں ناظرین اسی موڑ پر ہم لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے